آزاد امیدواروں نے دونے نگانا شروع کر دیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہراڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فور پاکستان اب تک کی بڑی خبر یہ ہے کہ وسیم قادر نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوئن کر لیا ہے جرنل سیکٹری تحریک انصاف لاہور وسیم قادر نے حرف اٹھانے اور الیکشن جی جانے کے بعد مسلم لیگ نون کو جوئن کر لیا جیہا ناظرین یہ وہی وسیم قادر ہے جنہوں نے الیکشن سے پہلے حرف اٹھایا تھا کہ اگر میں اینے ایک سو اکیس لاہور سے جیت جاتا ہوں تو میں عمران خان کا وفادار رہوں گا شیہ روحیل اسمر کو اینے ایک سو اکیس لاہور سے شکست دینے کے بعد وسیم قادر نے مسلم لیگ نون کو ہی دوبارہ جوئن کر لیا وسیم قادر نے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے بعد کہا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں یہ بات انہوں نے کیوں کی دوہزار اٹھارہ میں شباز گل نے ایک پوس شیئر کی جس پر لکھا تھا کہ مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی وکٹ پی ٹی آئی نے گرا دی اینے ایک سو اکیس سے روحیل اسگر نے ستر ہزار پانچ سو ستانویں موٹس حاصل کیے جبکہ وسیم قادر نے اینے ایک سو اکیس سے اٹھتر ہزار سات سو تین موٹس حاصل کیے اینے ایک سو اکیس سے جیتنے کے بعد وسیم قادر نے مسلم لیگ نون کو دوبارہ سے جوئن کر لیا یہ وہی وسیم قادر ہیں جنہوں نے دوہزار چوبیس کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے لڑا اور جیت جانے کے بعد دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اس خبر کے بعد پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپوٹرز نے وسیم قادر کے گھر کا گھراؤ کیا اور نعرے بازیاں بھی کی اور شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاسی رہنماؤں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ ووٹ کسی اور کے نام پر مانگے عوام کو ٹریپ کریں اور جیت جانے کے بعد اپنی مرضی سے کسی بھی جماعت میں شامل ہو جائیں کیا تب ان رہنماؤں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ انہی ووٹرز کے پاس جا کر ان سے مشورہ کرے کہ ہم آپ کے ووٹ کی وجہ سے ہی جیتے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں اب کیا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کسی اور پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اس سوال کا جواب کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پیپ اور پاکستان